بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم دوستو جنید سرمانس طبعہ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور ابھی میں حاضر ہوا ہوں ویسے تو روزانہ مہانہ سالانہ اور ہفتہ بار آپ کے ستاروں کے حوالے سے آپ سے ڈسکرشن جاری اور ساری رہتی ہے لیکن ابھی ہم ذکر کریں گے آپ کے سالانہ حال احوال کا اور ایک ستارے کو لے کے ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں تمام ستاروں کے حوالے سے ڈسکرشن ہماری جاری اور ساری ہے اور ویسے تو روزانہ مہانہ سالانہ اور ہفتہ بار کے تمام نیکس آپ کو ڈسکرشن میں مل جائیں گے آج میں نے ذکر کرنا ہے سیجیٹری ایسکر جس کو ہم برجہ کورس بھی کہتے ہیں ان کی سال دوہزار بیس کے بہترین تواریخ کیا ہے یا کیا سلسلہ جو ہے ان کے حق میں کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے ایک انسانی انداز ہے کے مطابق ٹھیک ہے ہم اپنی آرہ آپ تک پہنچائیں گے دردی پوشی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کی ستاری کی پہشان بتائی جائے گی کچھ تھوڑی سی مختصر پورا سر آپ کہہ سکتے ہیں اور جامع انداز میں اس کے بعد ذکر ہوگا عمومی ایک جائزہ دوہزار بیس کا لیا جائے گا اور پھر تفصیل سے ہم مختلف شعباجات میں دوہزار بیس کے حوالے سے ذکر کریں گے پھر آپ کو جو ہے آپ کے موافق پتر وغیرہ کس طرح سے آپ استعمال کرنے آپ نے وزائف وغیرہ اور صدقات وغیرہ کس طرح سے دینے یہ تمام دسکرشن انشاءاللہ آپ کے ستارے کے ہم سجیٹریس کے حوالے سے آج چاری اور ساری رکھیں گے یوٹیوب پر سندے ہوئے سبسکرائب کے جگہ تمام لنکس دسکرپشن میں مل جائیں گے کچھ پھر بھی جاننا پوشنا چاہتے ہیں تو میں حاضر خدمت ہوں کومنٹ میں آپ مینشن کر سکتے ہیں بلت آخر بڑھتے ہیں سجیٹریس کے جانب اور ان کے سال دوہ سار بائیس کی ریڈنگز کے جانب برجے کوس والے وہ افراد ہوتی ہیں جن کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ فے ہوتا ہے جیسے فاخرہ اور اگر ان کا لکی نمبر جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ تین ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تاریخ پیدایش تئیس نمبر سے بائیس دسمبر کے درمیان ہوتی ہے اگر تو سے مزید بتا دوں تو رنگ ان کا جو لکی کلر ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے یا سبز ہوتا ہے ان سے ان کا آتشی ہوتا ہے ان کے لئے بہترین جو پتھر ہوتے ہیں وہ فیروزہ ہو سکتا ہے یا پھر ہجرال کمر جس کو سنگے ماہ بھی کہتے ہیں آج کل ماشاءاللہ سے اسی رام سے وہ ایک بڑا زبدس ٹراما بھی ہٹ ہو رہا ہے ہو چکا ہے ان فیکٹ چلیں خیر ان کا جو لکی ڈے ہوتا ہے اور سیارہ ان کا جو ہے وہ مشتری ہوتا ہے خدا رہا خاصتہ ان کو جو بیماریاں تنگ کر سکتی ہیں اس میں ارقن نیسہ ہوتا ہے حادثات کی چوٹیں ہو سکتی ہیں یا حاسمی کی خرابیاں ہو سکتی ہیں یہ ایک عمومی سی کہلیں کہ ریڈنگ تھی آپ کے ستارے کی پہچان کے حوالے سے اب سال دوہزار بائیس کے بات کر لیتے ہیں تو ستاروں کی گردش یا اہم معاملات اگر اوورال دوہزار بائیس کے حوالے سے دیکھا جائے تو گیارہ مئی تک کا جو سلسلہ ہے اس کے بعد حالات ٹوٹلی جو ہیں وہ آپ کے لیے چینج ہوتے نظر آتے ہیں فارکزمبل گیارہ مئی تک پروپٹی سے منسلک جو افراد ہیں ان کو فوائد حاصل ہوں گے اور ہوئے ہوں گے ریفینٹلی گیارہ مئی کو سلسلہ جو ہے تھوڑا سلسلتاروں کی پوزیشن کے اکورڈنگ اس طرح سے ہوگا کہ جو برجہ کورس والے حضرات ہیں وہ ہر فیلڈ اور شعبے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کا تعلق جس بھی روزگار سے ہے اس میں فائد اور مالی منافع انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں اللہ تعالی انہیں ان سے جو ہے وہ ہم کنار بھی کرے یعنی پہلے جو ہے وہ گیارہ مئی سے پہلے مارکٹنگ والے اور ریل اسٹیٹ والے لیکن اس کے بعد جو ہے تقریبا سبھی شعبوں میں معاملات ہو سکتے ہیں جس میں بچوں کی تعلیم ہے صحت کے حوالے سے گیارہ مئی کے بعد کی بات کر رہو بچوں کی صحت اور تعلیم کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی اس دوران صدقہ خیرات بلکل بھی دینا نہ بھولیے گا لاپروہی بلکل بھی مت کی جائے گا میں کون سے صدقہ تو خیرات ہیں وہ میں اینڈ پہ ضرور بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا اس میں پیار محبت اور عشق معاملات چوہ ہیں ہم گیارہ مئی کے بعد ان میں صبر و قرار قائم ہوتا نظر آتا ہے تمامل سے یہ سلزلے چلتے نظر آتے ہیں اور تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی نظر آ رہا ہے بہن بھائیوں اور اقربہ کے ساتھ تعلقات جہاں مصبت رہتے نظر آتے ہیں بچوں سے وابستہ امیدیں جو ہیں وہ صاحب اولاد لوگوں کی پوری ہوتی نظر آتی ہیں سفر میں مشکلات درپیش آ سکتی ہیں البتہ تاہم چھوٹے درپیش جو مطلب چھوٹے موٹے کوئی ایشیوز ہوں گے جو حل ہو سکتے ہیں یا وظائف سے ان سے وظائف یا ورد سے جو ہے وہ ان سے جھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اٹھارہ جنوری سے آنورز کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ ایسا ہوگا کہ ملازمت پیشہ افراد کے لیے فائدہ مند ہوگا اور دشمنوں پر سبقت کمپیٹر کے بات کر رہا ہوں کسی بھی قسم کے جو سیاست ہے اس سے تعلق رکھنے والے حضرات کو ہو سکتا ہے کہ پرموشن ملے یا کوئی اونچہ اہدا ملے اس کے علاوہ اخراجات میں بگاڑ جو نگریف پوائنٹ ہے اس کے علاوہ پیسہ البتہ بہتا ہوتا ہے لیکن سنبھالنے کی بھی ضرورت ہوگی صحت کی معاملات پر بھی نظر رکھنی ہوں گی چاروں گرہن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مالی امور اور صحت کے معاملات پر اس طرح زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اب سال دوزار بیس کے حوالے سے سیجیٹریس برجہ کورس فانو کا مالی یا معاشی استحقام یا کیریئر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کچھ سیارے جو ہیں وہ کافی آپ کو جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں کچھ چیزوں پر فاکس ایمپل اخراجات کا رکھ جو ہے وقربہ اور بہن بائیوں کے جانب ہوتا ہے اس سال نصراتا ہے زیادہ سفر یا گریلو سیدہ پر اخراجات میں بھی اضافہ نظر آئے لیکن معاشی استحقام تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے لیے کافی سیلنڈنگ ہوگا اس کو بیلنس کرنے کے لیے اتارجڑ ہو جو کہ اس میں آ سکتا ہے اخراجات میں اضافہ متاثر کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو نحرصت کے عام ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑھ سکتی ہے فرکزمپل گیارہ مئی تک کا جو سلسلہ ہے اس میں جہداد حاصل ہونے یا فروخت ہونے سے مالی طور پر آپ کو مستحکم سیچویشن لگے گی لیکن گیارہ مئی کے بعد اضافہ آمدنی کی کوششیں سخت محنت مانگیں گی اسی طرح سے معاشی استحقام تو آپ کو انشاءاللہ ملے گا محنت سے لیکن جو پیداشی زائچے میں مشتری سادھ رکھتے ہیں انہیں تھوڑا سا جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے اسیچویشن مالی یا معاشی حالات سے لیکن بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ کیریئر بھی شاندہ طور پر آگے بڑھنے کے کبھی امکانات موجود ہیں لیکن سٹرگل کافی سخت ہوگی 29 سولائے سے 24 نومبر کا جو سلسلہ ہوگا یہ بھی وہ تھوڑے سے آئیام آپ کے لئے سٹرگلنگ ہو سکتے ہیں پانچ جون سے 23 اکتوبر تک کے آئیام وہ سٹرگلنگ ہو سکتے ہیں اس میں معاشی جو بہتری کی کوششیں ہیں وہ التوا کا تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے صدقے کو جو رزانہ آپ نے معمول کا حصہ جو ہے وہ ضرور بنائے گا اچھا اور سار سار بھی جانتے رہیں جو ڈیلی بیسز بھی آپ کو بتائی جاتا ہے یا ہفتہ وار چیزیں بتائی جاتی ہیں تو ان کے اکورڈنگ بھی چلتے رہیں گے تو زیادہ اچھا بہتر رہے گا اچھا پیار محبت یا منگنی اولاد یا بانز وغیرہ لوٹری وغیرہ کے گریس سال بات کرتے ہیں قسمت کے حوالے سے تو منگنی اور اولاد کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے یہ سال 24 جنوری سے دو مارچ کا جو سلسلہ ہے اس میں انہمی بانز یا لوٹری یا سٹاک موکٹ اس میں روپیہ آنے کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں پیار اور محبت اور پسند کی شادی کے افراد بھی جو ہے وہ اپنی نسبت یا منگنی تیع کرنے کی کوشش ہیں اگر کرتے ہیں تو کامیابی ان کو ملتی نظر آتی ہیں گیرہ میک تک کا جو سلسلہ تھا اس میں منگنی نسبت بغیرہ کی تیاریاں اور روج پر ہوں گی لیکن اس کے بعد سے ایک سال کے لیے سلسلہ انامی یا پرائز بانز کی اگر بات کرتے ہیں لوٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے لگی ہوگا گیر شرد شدہ افراد کے منگنی یا نسبت تیع ہونے کے قوی امکانات نظر آ رہی ہیں بے اولاد جوڑوں کو اس سال اولاد کی خوشیاں انشاءاللہ مل سکتی ہیں دعا اور دعا دونوں کیجئے گا انشاءاللہ خوشیاں نصیب ہوں گی بچوں کو عملی اور علمی میدان میں آگے جانے کی کوشش جو ہے وہ کارگر ان کے لیے ثابت ہوتی نظر آتی ہے تاہم بیس اگر سے سال کے آخر تک جو سلسلہ ہوگا اس میں منگنی انہیں اس پر تیع کرنے سے اگر آپ گریز کرتے ہیں تو زیادہ بہتر اس سے پہلے کہ پسند کی شادی یا پھر اکدہ ثانی دوسری شادی کے خواہش رکھنے والے جو افراد ہیں وہ گیارہ مئی کے بعد سازکار حالات دیکھ کر جو ہے وہ منگنی یا رشتہ جو ہے مئی یا جون کے درمیان جو ہے وہ تیع کر سکتے ہیں تو سلسلہ بہتر ہے شادی سال کے آخر تک بھی ہو سکتی ہے لیکن جولائی سے اگر سال کے آخر تک تھوڑا احتیاط کریں تو زیادہ اچھا ہے اور جولائی سے قبل کر لیں زیادہ اچھا رہے گا سیارے جو ہیں سیچویشن اس طرح کی کر رہے ہیں کیونکہ اگر بات بکریں گے تو ہو سکتے ہیں اس طرح سے راس نائی شراکت پانچ جون سے تیریس اکتوبر کا سلسلہ احتیاط طلب ہوگا اور شراکت سیگریز کی جائے گا جبکہ تحریری معاہدوں کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں دس مارچ سے ستائیس مارچ سترہ نومبر سے سات دسمبر کا سلسلہ احتیاط طلب ہوگا صدقات و خیرات اور بھرزائف کی قصص ضرور کیجئے گا وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ محتاط رہ سکتے ہیں تعلقات عامہ سوشل لائف کی بات کر لیتے ہیں سفر کی بات کرتے ہیں نزدی کی تعلقات کی بات کرتے ہیں تو اس سال یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ کافی احتیاط طلب آپ کو نظر آ رہا ہے بہن بھائیوں قریبی اقربہ دوست احباب کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں میں نے پہلی بھی منشن کیا دوسری جانب اگر میں توریح کے حوالے سے آپ کو بات کروں تو پانچ جن سے تریس اکتوبر کا جو سلسلہ ہے وہ سفر میں التوا کا شکار کر سکتا ہے قریبی تعلقات کے ساتھ دوست احباب کے معاملات بھی خراب ہونے کا خدشہ انہی دنوں میں آپ کو فیس کنا پڑ سکتا ہے صدقہ تو خیرات کرتے رہیے گا کسی دوست یا عزیز کو آزمانے کی کوشش بلکل بھی اس دوران مت کیجئے گا انتیسی جولائی سے بیس نومبر تک کسی بھی قسم کے سفر سے اختیار کیش رہے گا انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا وراست یا کرزے کے حوالے سے یا شراکتی مالی معاملات اگر دیکھتے ہیں تو یہ سال کہتا ہے کہ بہن بھائیوں یا کس بھی بچپن کے دوست کے ساتھ شراکتی یا مالی معاملات بہتر طور پر آگے بڑھتے اس سال نظر آ رہے ہیں مالی یا شراکتی معاملات کے حوالے سے مخالف ستارے آپ کو جو ہے وہ اتنا تنگ تب نہیں کریں گے جب آپ صدقات و وظائف دیتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یہ نیزیادہ سیچوئیشن جو ہے وہ آپ کے حق میں ہی رہے گی وراثتی معاملات میں آپ کو والدہ کی جانب سے وراثت ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں تا ہم والد کی وراثت کے حوالے سے سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈگ مگا رہا ہے چھے مارچ سے پانچ اپریل کا سلسلہ جو ہے خیر پانچ اپریل سے دو مئی کا سلسلہ جو ہے اور اس کے آگے بڑھتے ہیں تو چودہ جنوری سے چار فروری دس مئی سے دو اکتوبر یہ مین چیز ہے اور پانچ جون سے تئیس اکتوبر یہ جو دو ایام کے سلسلے ہیں ان میں آپ کو اس حوالے سے محتاط رہنا ہے اور ہر ڈیل بہت سوچ سمجھ کر کرنے کیا آپ کو ضرورت ہوگی اب بات کر لیتے ہیں حج کی زیارات کی بیرونے ملک سفر کی آلہ تعلیم کی یہ زیزرہ کہتا ہے کہ بیس مارچ سے بیس سپریل یہ ایام زیارات حج آلہ تعلیم اور بیرونے ملک سفر کے حوالے سے بہترین ہیں اور جو بھی قدم اٹھائیت انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ کاغذہ جو ہیں وہ اس سے انہی دنوں میں جمع کروائے چاہتے ہیں اس سال بیرونے ملک سفری اور حج یا زیارات کی سعادت سے انشاءاللہ مجھے کوئرس والے مستفید ہوتے نظر آتے ہیں گیرامیش سے سلسلہ جو ہوگا وہ علمدانش اور تعلیم کا گھر نظر آ رہا ہے اور مجھتری کی موجود کی جو ہے وہ انشاءاللہ آلہ تعلیم کے خواہش مند افراد کو معاون ثابت ہوگی تجارت کے شبہ سے منسلک افراد جو ہوں گے وہ بیس سال انشاءاللہ تجارتی سفر کرتے نظر آتے ہیں یعنی کاروبری لحاظ سے چھبیس مئی سے پانچ جولائی کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہترین ثابت نظر آ رہا ہے اور انتیس جولائی سے چوبیس نومبر کے درمیان کا جو سلسلہ ہے وہ سفری دستاویزات یا اترازات یا کسی اور وجہ سے بیرونی ملک سفر کے لئے التوا کا شکار ہو سکتی ہیں چیزیں اس لئے وضائف کا ورد ضرور کی جگہ صدقات ضرور دی جائے گا اب ہم دوستی بات کر لیتے ہیں اس سال آپ کی امیدیں کیسی رہیں گی خواہشات کیا کہیں گی دوستہ حباب کے ساتھ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ کیسا رہے گا چھے مارچ سے پانچ اپریل کا جو سلسلہ نہائیت متبرک وقت ہوگا دوستہ حباب کے حوالے سے کارمبری رفقہ کے حوالے سے خواہشات امیدیں سب تک میل پاتی نظر آتی ہیں انشاءاللہ دوستہ حباب کی رائے کا خیر مقدم آپ کو کرنا ہوگا اپنی جائز خواہشات اور امیدوں کو بھی پورا کرنا ہوگا آپ کو اٹھائیس مئی سے تئیس جون کا جو وقت ہوگا وہ پیشہ ور جو افراد ہیں ملازمت پیشہ جو افراد ہیں وہ اپنی ساکھ بہتر بناتے نظر آتے ہیں دفتری دوستہ حباب کام ان کے نظر آتے ہیں گیارہ اگرس سے پانچ ستمبر انتیس ستمبر سے تئیس اکتوبر دوستہ حباب آپ کی عزت افضائی کریں کہ ان کے ساتھ آپ کے مراسم بڑھیں گے معاملہ جو ہے وہ منافع بخش طور پر آگے بڑھے گا اس حوالے سے اب امیگریشن کی بات کرتے ہیں خفیہ معاملات کی بات کرتے ہیں یا روحانی امور کی بات کر لیتے ہیں تو اس حوالے سے بھی اہم نوعیت کا حامل ہے یہ سیارہ یہ سال اور ستارے کہتے ہیں کہ چوبیس سنوری سے چھے مارچ کا سلسلہ جو ہے پچیس مئی سے پانچ جولائی کا سلسلہ امیگریشن کے حوالے سے اہم رہے امیگریشن سے مطلقہ امور کا آگاز انوقات میں گر کرتے ہیں تو انشاءاللہ سلسلہ بہتر ہوگی یعنی ابھی اچھا وقت آپ کا چل رہا ہے بیس مارچ سے بیس اپریل اور کربار کی گھر سے بیرون ملکی امیگریشن کے حوالے سے اہم وقت ہے پانچ جولائی سے سال کے آخر تک جو سلسلہ ہے اس میں احتیاط کے ضرورت ہوگی امیگریشن کے کام میں التوا کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے کوئی بھی کچھ بھی شروع کرنا چاہتے ہیں اگر ان دنوں میں تو صدقہ کی جگہ لابادشاہ کو یاد کی جگہ 23 ستمبر سے 23 سکت اوبر کا سلسلہ پھر پندلہ دسمبر کا جو سلسلہ ہے آن ورڈز وہ روحانی یا خفیہ معاملات اس طرح آگے بڑھتے نظر آتے ہیں انوقات میں جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ سب ملنے کی یا ہونے کی تبقہ تو نظر آ رہی ہے اور روحانی معاملات کا آغاز اگر ان اس طرح کرتے ہیں تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا لابادشاہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئی سلسلے کو آگے لے کے بڑھئے گا اب ہم بڑھیں گے آپ کے شمسی اور کمری گرہن کے جانب کے سال جو ہے وہ سلسلہ کیا آپ کو کہتا ہے پہلا شمسی گرہن جو تیسر پرائل کو چوتھا شمسی گرہن جو آٹھ نومبر کو ہوگا کمری گرہن آپ کی ازدواجی تعلقات سماجیش طرح کے معاملات کے حوالے سے نقصان دے خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے اور معاملات کے وجہ سے متاثر ہوں گے یہ سلسلے کھلے دشمن کے لیے آپ کو فائدہ دے گا دوسرا کمری گرہن سولہ مئی پچیس اکتوبر کا جو جزوی شمسی گرہن ہوگا یہ آپ کو تھوڑا سا مخالفین کے ساتھ خوفیہ دشمنیوں یا حاسد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ علقات کے حوالے سے احتیاط طلب ہو سکتا ہے بیرون ملک امیگریشن یا سفر کا کام جو ہے وہ التوا کا شکار ہو سکتا ہے کوئی سکینڈل یا معاملہ امیگریشن اور حکومتی معاملات کیا ٹیکسس بغیرہ کیا دائی اور چاول بارجا کا صدقہ ضرور کرتے رہیے گا اگر میں آپ کے موافق پتھر بتانا چاہوں تو میں جلدی سے آپ کو یہ بتا دوں کہ پکھراج ہے فیروزہ ہے نیلم ہے مجان ہے اور ہجرال کمر جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے وہ آپ کے لئے بہتر ہو سکتے ہیں صدقات و وظائف اگر بات کرن تو کالی چنے کا صدقہ جو ہے بروز جمعہ دینا معمول بنا لیں تین سو گرام یا تین کلو چنہ صدقہ کریں کسی ضرورت مند بچے کی تعلیمی اخراجات اگر برداشت کا لیتے ہیں تو بہتر ہوگا یا رزاقو یا قویو یا رحیمو کا ورد ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ اول واقع درود پاک کے ساتھ کریں معمول بنا لیجئے انشاءاللہ منفی اثرات اور ہر قسم کے نحوسہ سے پاک رہیں گے اور یہ سال انشاءاللہ شان و شوقت سے گزرتا آپ کا نظر آتا ہے تو سیجیٹریس والو بیسٹ آف لکھ برجے کورس والو انشاءاللہ پھر اگلے سے تارے کے ساتھ ملیں گے یوٹیو پر سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نبی وارث